اسلام علیکم جی کیا حال چیل ہے آج میں آپ لوگوں کو ایساہ شیئر کرنے لگی ہوں یہ گولڈن گلیم سا آئی میک اپ ٹیٹوریل سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے آئے پہ کچھ بھی اپلائے نہیں کیا ہوا اپنے فیس پہ کچھ بھی اپلائے نہیں کیا کوئی پرائمر وغیرہ کچھ بھی اپلائے نہیں کیا ہوا تو اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے آئی برو کریئیٹ کرنے لگی ہوں تو آئی برو کریئیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئی برو جیل ہونی چاہیے آئی برو جیل اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کے چھوٹے سے برش پہ اپنا ڈارک براؤن اور بلیک شیئر مکس اپ کر کے تو اپنے آئے پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پینسل بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں اپلائے کروں گی جی اپنے آئے پہ یہ بلیک پینسل جس سے میں نے اپنے آئی برو کریئیٹ کرنی ہے آئی برو کو نیٹ کرنا ہے آئی برو پینسل سے آئی برو پینسل سے میں اپنے آئی برو کو کریئیٹ کر رہی ہوں اس طرح سے اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بار بتا دوں کہ جو بیک گرون پر آپ لوگوں کو پوائمز کی آوازیں میں نے اپنی بانجی کو پوائمز لگا کے دی ہوئی ہے اور وہ کارٹونز دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی تو میں نے اس کو کارٹونز ہی لگا کے دے دی ہیں تاکہ میں وایس آور کروں تو وہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں اس کے بعد میں نے یہ برش لیا ہے آئی برو برش اور اس پر اپنی پینسل کو اس طرح سے رب کر رہی ہوں جو میری آئی برو کی انر سائیڈ ہے وہ میں اچھی طرح سے اس آئی برو برش کے ساتھ فلپ کر سکوں اس کے بعد میں نے اپنی اس اینگل فیڈ برش پہ اپنا کنسیلر اپلائی کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کنسیلر نہیں ہے آپ لوگ کچھ اور اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی بیس اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ فانڈیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اپنے برش کے ساتھ آپ نے انتہائی ایزیلی بیسے اس طرح سے آپ لوگ نے اپلائی کر لینی ہے پھر اس کے بعد جی سیم اسی طرح سے میں اپنا وہی کنسیلر اپنے آئے کے اوپر بھی اپنے اس اینگل فریڈ بریش سے اپلائے کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اپنے بریش سے تو جی میں نے بیس بنا لئی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں کور ایف ایکس کا ہائی لائٹر جس کا ری بیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا ہے لنک اس کا میں دسکرپشن بوکس میں دے دوں گی سب سے پہلے میں یہ یوز کر رہی ہوں کور ایف ایکس کا ہائی لائٹر جو کہ میں چھوٹے سے سمال بریش کے ساتھ اپنی آئے کی برا بون پر اپلائے کر رہی ہوں کچھ چیز اس طرح سے ہائی لائٹر تھوڑا سا لائٹ پہلے میں نے اپلائے کیا ہے دن اس کے بعد اگین میں نے تھوڑا سا اپلائے کیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ڈاک ٹون آجائے ہائی لائٹر کی تھوڑی سی اس کے بعد میں اپنے راؤنڈ بریش پہ یہ یلو سا شیڈ لے رہی ہوں اپنے رومانٹک کلر آئی شیڈو پیلٹ میں سے اپنے راؤنڈ بریش سے اپنے آئے پہ اس طرح سے اپلائے کر رہی ہوں تو جی بریش سے صحیح طرح سے آئی شیڈ اپلائے نہیں ہوا تھا سو میں نے فنگر سے ہی اپلائے کرنا اسے بحث سمجھا ہے تو میں فنگر سے اس کو اپلائے کر رہی ہوں لیکن اپنی آئی کے انر سائیڈ پہ اور اپنی آئی بال پہ کٹ کریز کے نیچے کوئی یہاں پہ اس آئی شیڈوں میں میں کوئی کٹ کریز نہیں کر رہی یہ وہ آئی میکپ ٹیٹوریل ہے جو بگنرز بھی ایزی لی کر سکتے ہیں کے بعد میں اگین دوسرے راؤنڈ بریش کے ساتھ میں نے اپنی آئی کی اوپر اس طرح سے کٹ کریز بنائی ہے لیکن اتنی زیادہ ہارڈ کٹ کریز نہیں بنائی ہے سیمپل سی اور یہ میں نے شیڈ لیا ہے جی براؤن سا شیڈ ہے آپ کے بھی پائلٹ میں ہوگا ہر پائلٹ میں براؤن شیڈ ضرور آویلبل ہوتا ہے پھر اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ اپنے اس فلفی بریش کے ساتھ کر رہی ہوں لیکن میک شور کہ بلینڈنگ is the most important اس کے بعد میں نے یہ پینسل آئی بریش لیا ہے جس سے میں اپنی آئی کے کارنرز بنا رہی ہوں تھوڑا سا سموکی ٹچ دینے کے لیے آئی میکپ کو بلیک شیڈ لیا ہے اور اس کو اسی جگہ پہ آئے کے کارنر پہ ہی اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ بہت زیادہ پھیل نہ جائے اور اسی پینسل برش کے ساتھ ہی میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہ میں نے نیکٹ کا لیا ہے جی گولڈن سا گلیٹر لیا ہے جو کہ آپ کو وہ کہیں سے بھی ایزیلی مل جائے گا اگر نیکٹ کا نہ ہوا تو آپ لوگوں کو ایٹیوٹ کا مل جائے گا گولڈن گلیٹر ہے جو کہ میں اپنے یلو سا جو شیڈ تھا گولڈن سا اس کے اوپر میں اس طرح سے اپلائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں وائٹ پینسل اپنی وارٹر لائن پہ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو میں نے شیڈ اوپر براؤن اپلائے کیا تھا وہی میں نے اپنے برش کے ساتھ نیچے آئے کے اپلائے گیا ہے اس کے بعد میں نے بلیک شیڈ اپلائے کر لیا ہے اپنے آئے کی نیچے اس کے بعد میں آپ یوز کر رہی ہوں ایکوا کا لائنر جو کہ یہ سب سے بیسٹ لائنر ہے آپ کو کہیں سے بھی کسمیٹکی شاپ سے مل جائے گا ایکوا کا لائنر جو کہ میں لائنر بریش کے ساتھ اپلائے کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اپنی آئے کے بلکل آئی لائش کے ساتھ اس کو اپلائے کروں گی تاکہ نیتنس آجائے اس کے بعد لائنر کا یہ جو کورنر ہے آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پھر اینڈ پر آپ لوگوں نے فلپ کر لینا ہے انتہائی ایزی ہے جی لائنر کو اس طرح سے لگانا جو کہ بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے اور آپ کی آئے بھی اچھی اچھی لگتی ہیں تو جی اس کے بعد میں اپلائے کرنے لگی ہوں لیش اور واتر لائن پر میری تھوڑی سی وائٹ پینسل کم شو ہو رہی تھی تو جی یہ تھا آج کا ٹیٹوریل مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا آئی میک اپ ٹیٹوریل چاہیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا